حضرت سوال یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے لیے قبر خریدنا جائز ہے یا نا جائز ہے اچھا اچھا سوال ہے بلکل دنیا کے اندر بندے کے دو ہی کام ہیں ایک شکر دوسرا فکر شکر دنیا کی نعمتوں کا فکر آخرت کی پھر یہ دو کے علاوہ تیسرا ہمارا کوئی کام ہے نہیں ہم نے اگر کوئی کام پال رکھے تو یہ اپنی خود اپنی بددماغی سے کام پال رکھے ہیں جس کی وجہ سے شکر سے بھی رہ جاتے ہیں اور فکر سے بھی رہ جاتے ہیں اصل کام مومن اور انسان کے دو یہ شکر اور فکر دنیا کی مادی نعمتیں کائنات میں اندر جو ہیں اس کا ہم شکر کریں ان کو برتے اور شکر کریں اور آخرت میں جو کچھ ملنا ہے اس کی فکر کریں کہ وہ کیسے ہم ان کو حاصل کر سکتے ہیں اور یہ قبر جی ہے زندگی کے اندر قبر کو خدوانا اور اس کی جگہ لے کے رکھنا یہ اس فکر ہی کی پہلی منزل ہے کیونکہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہی ہے زندگی میں اپنی قبر خرید کرنے جگہ تو اس کا مطلب ہے یہ ذہ قسم زہ نصیب کہ آپ کو اللہ نے وہ فکر بھی عطا فرما دی لوگ تو دنیا میں زندگی کے سامان کھڑے کرتے ہیں مکان دکان بناتے ہیں یہ پتہ نہیں زندگی یقینی نہیں ہے موت یقینی ہے تو اگر آپ ابھی زندگی کے اندر قبر بنا کے رکھ رہے ہیں کہ یہ قبر کی جگہ میں نے خرید لیا ہے تو یہ تو آپ بہت بڑا یقینی جو منزل ہے اس کے لیے آپ نے یہ سامان کیا ہے اللہ کے بہت مقبول آئی ہے چہانچہ اسلاف ہمارے جو تھے متقدم بزرگ وہ تو اپنی زندگی میں قبر کی جگہ متعین کر لیا کرتے تھے چہانچہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقی گزر ان کے بارے میں لکھا ہے انہیں زندگی میں اپنی قبر خود کے قبر کی جگہ متعین کر لی تھی تو یہ اسلاف کا یہ طریقہ ہے تو بالکل آپ رکھ سکتے ہیں قاضی امریکہ یورپ کے اندر جی ہے جس طریقے سے قبرستانوں کے اندر زمین کی جگہ کی کمی واقعہ ہوتی ہے تو پھر بعد میں جگہ ملتی پھر اور جگہ جانا پڑتا ہے تو قبرستانوں میں اگر جگہ ہے تو بالکل جگہ خرید کر رکھیں بالکل جگہ خرید کر رکھیں اور لوگوں نے خرید کر رکھی ہیں یا امریکہ کے اندر بارہ بارہ تیرہ تیرہ ہزار ڈالر کی قبر مل رہی ہے وہ جگہ لے کے رکھ رہے ہیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے بالکل رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے فکر آخرت کی پہلی منزل ہے جسے آپ بڑھ رہے ہیں اللہ اس سے آپ دنیا کی زندگی کو بھی آسان اور آسودہ کر دیں گے بہت شکریہ